فرسٹ سٹریٹ اور انڈیپینڈنس ایونیو سے شروع ہو کر امریکی سپریم کورٹ کی عمارت تک اس احتجاجی مارچ کا احتمام امریکن بار ایسوسییشن نے کیا وقلہ ہزاروں کی تعداد میں جبکہ حاضر سروس جج ترجنوں کی تعداد میں شریک ہوئے قانون اور آئین کی بالا دستی پر یقین رکھنے والی یہ تمام افراد پاکستانی وقلہ پر ڈھائے جانے والے مظالم پر پریشان تھے افسردہ تھے بار کے صدر ویلیم نیوکم نے مارچ کے آغاز پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم پاکستانی وقلہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں امرجنسی ختم کی جائے اور عدلیہ کو فلف اور بحال کیا جائے ریاست پینسلوینیا سے قانون کے نوجوانے کے ساتھ کھڑے ہیں طالب علم خصوصی طور پر اس احتجاجی مارچ میں شرکت کے لیے آئے ان کا پاکستانی وقلہ کے لیے پیغام تھا کہ عدلیہ کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اگلااجی جوdar اس سے پاکستانی اگلی کانسی histا چوار جو ڈی داری کھڑے کھڑے مجھ بڑس ہیر ہیں جویڈک Interesting اور چھین مجھے مجھے گھ Learnだけ Then واحد کرتے ہیں ثم پاکستانی وقت لوگ seven ڈی دوریش ڈی ک playthrough پاکستانیوں کو پاکستانی پاکستان ر dette اکittår ردام جو مسئد ت cursع گذاری امریکہ کی سڑکوں پر ان ہزاروں امریکی مظاہرین کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے عدلیہ جمہوریت اور آئین کی بحالی کا مطالبہ یقینا پاکستانی اور امریکی عوام کے درمیان دوری کی خلیج کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگا سمی ابراہیم جیو نیوز واشنگٹن ڈی سی